ایک نیک شخص تھا گزر بازار سے ہوا اس نیک شرابی جوان کو دیکھا جو زمین پر نہایت بری حالت میں گرا پڑا تھا اس نیک شخص نے نخوت سے اس شرابی کو دیکھا اور مو پھیر دیا شرابی اگرچہ مکمل ہوش میں نہ تھا لیکن اس نے محسوس کیا اس نے مجھے نقابل نفرت سمجھا ہے اس لئے مو پھیر دیا ہے شرابی جوان نے اسے مخاطب کر کے کہا اے نیک شخص تو اللہ عزوجل کا شکر ادا کر کے تیری حالت میں جیسی نہیں ہے اگر تجھے نیکی کی توفیق ملی تو اسے اپنا کارنامہ نہ جان اور نہ ہی اس پر مغرور ہو آزادی کی حالت میں اگر کسی قیدی کو دیکھے تو اسے برا نہ جان ہو سکتا ہے کسی لمحے تو بھی قید کر دیا جائے اے نیک شخص اگر تم مسلمان ہیں تو اور تجھے ایمان کی دورت نصیب ہوئی ہے تو اسے اپنا کمال نہ جان بلکہ اللہ عزوجل کا خصوصی کرم ہے کہ تم مسلمان ہے اور اگر کسی آتش پرست مجوسی کے گھر قیدہ ہوتا تو مجوسی ہوتا اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ نیکی میں انسان کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ عزوجل کی خاتج پر خاص انعیت ہے کہ اس نے نیکی اور بھلائی کی جانب تیری رہنمائی کی حضرت شیخ صدیل انتلال ریس حقائط میں ایک شرابی جوان اور ایک نیک شخص کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ نیک شخص نے شرابی کو دیکھ کر مپیر لیا تو شرابی نے اس نیک شخص سے کہا کہ اللہ عزوجل کا شکر اداکا کہ تیری حالت میں جیسی نہیں ہے وہ اس پر مغرور نہ ہو انسان کو چاہیے کہ اپنے نیک کمال کو اپنا ہونا نہ جانے بلکہ انہیں اللہ عزوجل کی جانب سے سمجھے کہ اس کی مدد اور آنا آنت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے نیز اپنے نیک کمال پر متقبر نہ ہو کہ ابلیس پہلے بارگاہی علاہ مقبول تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجنہ نہ کرنے کی پاداش میں وہ بارگاہِ الہی میں ظنیر اور رسوہ ہو گیا اللہ عزوجل متقبروں کو پسند نہیں کرتا اور متقبر صرف اللہ عزوجل کی ذات ہے جو تمام کائنات کا مارک و خالق ہے ناظرین حضرت شیف صادی رمت اللہ علیہ کے عقایات پر مبنی یہ سسلہ میں نے شروع کیا ہے جس میں دلچسپ علومات آگے بھی آپ سے شہد کرتی رہوں گی آپ نے اگر بھی تک میں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ بروقت ملتی رہے چینل دیکھنے کیلئے آپ کا بہت شکریہ سلامت اور شاد رہیں اللہ حافظ